خطاب کرسن سولہ جولائی اسے بارگاہ بھی سالانہ میلے سے آزا ہوسی جندوی جناب قاضی وسیم صفتر صاحب علی رضا کوکھر محسن عباس رکن سویم مہدی صاحب گلشن عباس بدین غلام باز بھٹی سمیت کافی حضرات انشاءاللہ خطاب کرسن سارے حضرات میں مزارش نیاز مولا تشریف رکھو اور قبلہ تشریف رکھو جناب عزت مارک شایر علی عمران زاکر علی بیت جناب شاکت رضا شاکت صاحب محمد علی محمد دان فرمائیں گے سارے حضرات چلو تو شامنو جانہی کی شامنو جانہی نا کہ خیر سب سے گزارش نیاز مولا تشریف رکھیں اور ایک مومن جناب ماربشیر نول صاحب علی نے دعا کیجئے گا مولا شفائی کلی عطا فرمائے کردارِ مصطفیٰ کی امینہ ہے فاطمہ کردارِ مصطفیٰ کی امینہ ہے فاطمہ عصمت کا دو جہاں میں خزینہ ہے فاطمہ عصمت کا دو جہاں میں خزینہ ہے فاطمہ آواز آ رہی ہے یہ قبرِ رسول سے آباد تیرے دم سے مدینہ ہے فاطمہ آباد تیرے دم سے مدینہ ہے فاطمہ دوزخ کی آگ بھی اسے کرتی نہیں قبول دشمن تیرا بھی کتنا کمینا ہے فاطمہ دوزخ کی آگ بھی اسے کرتی نہیں قبول دشمن تیرا بھی کتنا کمینا ہے فاطمہ دشمن تیرا بھی کتنا کمینا ہے فاطمہ اس گھر کی عصمتوں کا بھلا کیا بیان ہو جس گھر کی چار سالہ سکینہ ہے فاطمہ سکینہ ہے فاطمہ عزت محق جناب شوکت رضا شوکت صاحب اور ان کے فوراں با جناب قادی وسیم صاحب ہی پہنچ گئے انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت پہ خطاب کریں گے سلوات پڑھ دیں بہا وزیب اللہ درود پڑھ دیں ملکے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدَ وَعَلَى تُعِبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّي رَبِ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَامْرِي وَحْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَالِي نَاوْدِ عَلِيًّمْ مَزْحَرَ اللَّهُ تَجِيدُ هُوْاوْنَنْ لَقَافِنْ عَوَائِبْ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں جو بندے بول لیتے ہو آمین کہو اس عزت والے دروار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں میرا درم جنابِ تنویر بخاری صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں جنابِ ساکیب جعفری صاحب جنابِ احمد علی جوکہ صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالکن سب کی نوکری قبول فرمایا ہاتھ باندھ کے کہہ رہوں آمین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما میرے دیس کی معیشت بہتر فرما میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیف فرما پاک فوج کا دفاع اور مضبوط بنا میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی وپس نہ جائے خاش بیٹا اور وہ سارے عزدار جس کے دعائیں میرے ذمہ ہیں مالکن سب کی دعائیں قبول فرمائے کائنات کا اللہ اس ذکر کے وسیلے سے ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیف فرمائے درود مل کے بلند آواز سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک قدم نظر مولا آگے آجائیں آپ سے گزارش ہے نظر اللہ نے آجائے حسین اگر برا نہ لگے بیٹا جی آپ سے اگر ہو سکے تو آپ تھوڑا سا میرے محترم ایک قدم اگر آگے آجائیں کچھ بھی نہیں آکھنا میں کی آکھنا چودری دے چلو مرضی آلے ٹھیک بڑی مہربانی بہت شکریہ منافقوں کا قلیجہ حدف میں رہتا ہے ہواے پھولدے بریزے سے لبا سکے گی ہمیں ہمارا تو دل ہواے نجم دروت پڑھ دیں مل کے بلند آواز دل بڑا تھا بڑے عرصے بعد جناب کی اجازت کا موقع زیارت کا موقع ملا تھا ایک سے دو پڑھنا تھا میں نے اور دو ہوا چاہتے ہیں چلے پینتیس چالیس ملٹ جتنا ممکن ہے اتنا میں پڑھوں گا آپ بھی مہربانی فرمائیں گے تھوڑا تھوڑا بولتے آئیں گے بجمہ وہی ہے جس میں زندگی گدر گئی میری علی سے عشق کیا میں نے پاگلوں کی طرح آپ جیئیں آپ سلامت رہیں جائیں صدا آباد ہے مہربانی فرمائیں گو جی جی پتر جی منت وڑے سلام بے تو اللہ اکبر اللہ اکبر علی سے سچی دا سمینتے نوہ کے ایک قدم اگے آ جاتے رکھ رہے ہیں نگدائی جو ہتھ بت کے بہرے ہو جوان و سارے گھروں آئے ہیں تو سنگھ گھر جا دے سنے شوقت منتا کرنے رہے ہیں ہر سی اگے نہیں گئے واتوڑی جوان مردین سلام ہے علی سے عشق کیا میں نے پاگلوں کی طرح میرے شعور سے میرا جنون ملتا ہے ہاں بھئی ساکیب شعور اور جنون کی داد لے دے یار ان لوگوں سے جنہیں شیر سننا آتا ہے یہ سارا رجوہ ہے سارا شاعری کا گھر ہے روز ساکیب کو سنتے ہو علی سے عشق کیا میں نے پاگلوں کی طرح سلام ہے آپ کو بڑا اچھا لگا مجھے آپ کا ہاتھ اٹھانا علی سے عشق کیا میں نے پاگلوں کی طرح آپ کی کیا بات ہے میرے شعور سے میرا جنون جنون ملتا ہے اور علی ولی کی گواہی کا فیض ہے شاکت نماز پڑھتے ہی دل کو سکوں شاباش شاباش جیو اشتاکہ لے ہوں غازی اشتاہ دے انہیں بھئی ہاتھ اچھے احسان کرے آئے اللہ اکبر جی احسان بی بی عزت دے اللہ کرے یہ شیر سلامت رہیں اللہ کرے یہ میں راضی ہوں حسین تھی قسم میں راضی ہوں کروڑواری شکریہ جی پھر مضمل جی وہ علی سے عشق کیا میں نے آئیے جی آئیے جلدی سے مہربانی علی سے عشق کیا میں نے پاگلوں کی طرح چلیں بات لمبی کر دی آپ نے میرے پاس آج گنجائش تھوڑی تھی آپ نے حسب عادت چھیڑ دیا مجھے نوکر کسے گھر دینا کملے بھی اندن سیانے بھی اندن چنگا ویڑا ہوئے وڈا ویڑا ہوئے تو نوکر کملے بھی اندن نوکر سیانے بھی اندن اے کوئی کسے سردار در نوکر کسے نال کوچی چی کی گل کر دے بھی نا انہوں آدھے او یار ساڑا کملہ نوکر کوئی نہیں میرے بانی کریں نراز نہ ہو نہیں سمجھ آئی یہ گھر کیا ہے اس گھر دے کملے نوکر جنت ویدن پتن سے آنے کی آئے دری آپ زندہ رہیں آپ سلامت رہیں جڑے ہاتھ ہیں نی علی دے اوہے اچھے ہائے دری اللہ عزت دے آپ مولا یہ نوکریاں قبول فرمائے راضی اور عزت دے میری گزارے سمجھ آئیے اس گھر دے کملے نوکر او جنت ویدن اللہ اکبر پتن سے آنے نوکر کی گھر دے اور میری یہ گل ہر زندگی یاد رکھے آئے میں کوئی مدینہ نہیں آیا کھلا زندگی گزر گئی میری توڑی نوکری کر دے ہیں کر دے ہیں اے جڑی ہیں مہنگیاں چیزیں ہوں دی ہیں وہ وکتین سپر سٹور تھے وڈی ہے وڈی ہے مارکیٹ ہیں سلام آباد جامنا پوندہ چنیوٹ شہر جانا پندہ فیصل آباد جانا پندہ مہنگی شہر لین واسطے سستی شہر فٹ پات تیوک دیے ہر مال پنچ پنچ روپئی ہے ہر مال دادہ روپئی ہے بول نہ بول تر یہ اپنی مرضی مولوی کے ہاں جو سب سے مہنگی شہر تھی وہ تھی جنت وہ بطول کے نوکر نے فٹ پات پہ بیٹھ کر تشیخان جیو میرا بچہ جیو کروڑ بار سلام اس زبان کو اللہ کرے یہ ہاتھ اوچھے ہی رہے ہائے دری سوارڈیا نسلہ دی خیر وے چیرے سلامت رامن ایو میں آرے یار ایو میں آرے اس علاقے دا اللہ اکبر بی بی عزت دے آپ کو خدا کرے یہ زبان سلامت جی پیر نوکر جو آ اللہ اکبر علی ولی کی گواہی کا فیض ہے شاکت نماز پڑھتے ہی دل کو اچھا لگہ تو نہ کرے سے کلہ تو نہ کرے سے چار میں سے ہر پڑھا یومِ الست جس کے دھیاں پر علی نہیں سلام ہے آپ کو کروڑ مرتبہ سلام شاکت رضا شاکت کا اس بندے کو جو یومِ الست پر بولا ہے ساکیب جی میری مجبوری ہے منجد امام حسین علیہ السلام نوکری چلائے ہیں نا اس تو تلے میں آنا سکتا جیڑا میرے تو یہ پڑھاوی ہو بولے یومِ الست جس کے دھیاں پر علی نہیں اس بد نصب کی زرد زبان پر علی زرد زبان پر بولنے والا تمہارا شکریہ یومِ الست جس کے دھیاں میربانی میربانی بسم اللہ چاچا جی انجاز ہوتا نہیں نا اچھ یومِ الست جس کے دھیاں پر علی نہیں اس بد نصب کی زرد زبان پر علی نہیں وائز یہ پوچھتا ہے کہاں ہے علی دکھا اور میں یہ پوچھتا ہوں کہاں پر علی کروڑواری شکریہ بڑا اوکہ مرلائی بڑی اوکھی دیں گا علی سلامِ دون اللہ کرے حد اچھے ران جی جی امام عسیندی امار عزی اچھا ہو رہے چلیے جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوقت قدم قدم پہ وہ لانت میری وصول کرے جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوقت جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوقت ان ساکر بندہ گھروں قرآن تحت رکھایا ہے پہ شوق نہیں بولنا جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوقت قدم قدم پہ وہ لانت میری وصول کرے علی کے منکر جنت کا تو سوال نہیں دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول سلام عمد رہو آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس ہجری داد میں لے لیے چار قطعے میں پڑھ لیا میں شوقت یہاں میں دیتے بڑا مطمئن تھوڑے یہ اوکھی گالے بانیان میں نے حکم کی طرف بخاری صاحب فرمایا ساکر صاحب فرمایا تو میں تعمیل حکم کرنے لگا میں کہا آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس ہجری اکیس اپریل انیس سو پچیس عیسوی بروز سنبار یہودی اور سعودی حکمرانوں کے کہنے پہ تھوڑے یہ تک کوشش کرو تھوڑے یہ کوشش کرو میں تھوڑا جہاں اوکھا سون لاؤ مہربانی بذر کو اکیس اپریل انیس سو پچیس عیسوی یہودی اور سعودی حکمرانوں کے حکم پر ایک بے دین دینی رہنما سلامی بذرگا مہربانی کی تھی کرو جا چاہیی ایک بے دین جڑے بندے سرح لارے جو زبان چاہ حالا ہوا نا میں نے حوصلہ بڑھنیا ہوئی ہے ایک بے دین دینی رہنما عبداللہ ابن بلیند کے فتوے پر جنت البقی میں موجود زمینی آسمان کے ساتھ گستاخی کی گئی شاہ اللہ عزت ہو بھی کمزوری ہے میری قرآن تھی قسمیں میں سائن آوے لے میں تیری خوش آمد کران تین سلام ہے میرا زمینی آسمان تھی داد دتی میرے کلیجہ اتنا ہو گیا باندھا ہے بندھا میں نڑاو کھی گالتے بولے وہ سبندے تو میری مازہ تیڑا سوکھا سوکھا سنو دا ہے میں سوکھے بندھے آپ کا مزاج ہوا میرے پاس وقت ہوا ایک ٹکڑا نظم کا کسی پہ کفتگو سمیٹھوں گا اے پنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکر ہو سلام ہی میرا اللہ کرے ہاتھ اچھا روی اللہ کرے زبان سلامت روی جی وہ پہ بادشاہ حسین اس تا دیونی خدا کرے زبان سلامت روی بھائی آمد علی میں بڑا راضی ہیں شامد علیہ تبرہ ہے میں بڑا مطمئنہ جو کرم امام حسین بادشاہ میرے تکیتا ہے تو سا اس کرم تو بھی یہ کہاں ہو کے مصرہ سنے آئے اے پنت مصطفیٰ کی ولایت کے دشمنوں سورج ہتھیلیوں سے چھپا ہوگے کس طرح آئے 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 اس بندے میرا حق رکھ لے دیدی معاشیہ ہی تھی انہی بولیا سلام میں تو آنوں سلام میں تو آنوں بیٹا بولے آگرنا وہ ایک سیٹیاں ڈاڑیاں تے ہاتھ اچھیں تو جوان ہے تو بول میرا پتر انہا اپنے سے داد سارے زندگی سان دیتی ہے تو سا جوان ہو تو سا بولے کرو میل سینٹ اے بنت مصطفیٰ کی یہ بات ہو اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے دشمن ہو اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے دشمن ہو ایک بندہ ہی ساکیب تیری علاقے دا آج جوب کر گیا میں ماشر کوئی ارمانی ویسا بتائیں میں نوں اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکروں سورج ہتھیلیوں سے چھپاؤ گے کس طرح ہر ماتمی کا جسم ہے جاگیر سیدہ جو قبر دل میں ہے وہ گیرہ ہو گے کیا بات ہے کیا بات ہے جنت میں رہنے والوں حسین کی اممہ کے سارے نہ کر ہاتھ اچھے ہائے دری آپ سلامت بی بی تاثیر عطا فرمائے اللہ اکبر اس میں آر کے تو چار بندے میں لیے کافی ہیں یہ تو سارا پنڈال ہی میری مرضی کا آگیا بھی اس میں آر کے جی آپ جی ہیں اللہ کرے یہ ہاتھ اچھا رہے ہاں بیٹا ذکر نصیب ہو آپ کو صدا سکھی رہو بیٹا میلس کا حصہ بنو یا تو میلس میں آیا نہ کرو یا پھر یہ یعادت چھوڑ دو میلس کا حصہ بنا کرو آپ بیٹا آگے ہیں تھوڑا سا میلس کے اندر آ جائیں میرا بیٹا اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو سورج ہتھیلیوں سے چھپا ہوگے کس طرح ہر ماتمی کا جسم ہے جاگیر سیدہ کیا کہنے اس سے آگے پڑھوں بی پی کو گواہ بنا کے میرے ساتھ مدد کا وعدہ کرتے ہو داد نہ دینا میری مدد کرو کہ اس سے آگے پڑھوں ولائے حیدر کے آپ گینے ہیا کی کندیل میں جڑے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اور جس مجھ میں نے میری عشرے سنے نا اس مجھ میں جے کوئی بندہ آپ گینے دیدار نہ دے ہوئے پتو جی مردی ہے کی کروں ولائے حیدر کے آپ گینے ہیا کی آو کلیب بناو پوری دنیا میں بانٹو سیتیس برس کے متعلق کے بعد نہ سیڈی سنتا ہوں نہ سیڈی پڑھ رہا ہوں میری سیڈی ہے اس مارکیٹ میں میری ہزار مجالے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں آنکھوں سے پڑھ کے تیرے سبرت کر رہا ہوں ولائے حیدر کے آپ گینے ہیا کی کندیل میں جڑے گی کون ہے حسین کی اممہ اگر وہ چاہے تو رب کی مخلوق اس کے قدمین پر پڑھے گی آبا 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 دیکھر نصیب ہوں نے دیکھر نصیب ہوں نے بھائی آمد علی قرآن دی قسم میں میں راضی ہوں جیو تنیوٹ آلے ہوں جیو بھونے آلے ہوں غازی دی قسم میں رجوئے آلے ہوں میں راضی ہوں حسین دی معزت دیوی بھائی ولائے حیدر کے آپ گینے ہیا کی کندیل میں جڑے گی اگر وہ چاہے تو رب کی مخلوق اس کے قدمین پر پڑھے گی جو بندہ جنت البقی سے واپس آیا اس نے کہا شرطے گھڑے ہیں پولیس کھڑی ہے پہرہ لگا ہوا ہے بطول کی قبر پہ آہ میں تجھے بتا ہوں کیوں گھڑے ہوئے ہیں ضرور پہرہ لگانے والوں کے قلب ناپاک میں یہ ڈر ہے لاحت سے باہر وہ آگئی تو علی ولی کے لئے لڑے گی آئے 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 سلامی مدرگا اللہ حتم سلامی آر آخری ماں تمہیں بولے ہائے داری جی بسم اللہ ضرور پہرہ لگانے والوں کے میں اور آگے پڑھ دوں گا میں نے یاد نہیں کیا ہوا چھیرتے آوکے میں پڑھتا ہوں گا پڑھوں اس سے آگے پڑھوں سخی حسین کی اممہ کا فیض ہے شوکت سخی حسین کی اممہ کا فیض ہے شوکت فروع کے دیس میں اب تک اصول زندہ ہے اور یہ پہرہ دار ڈرے ہیں علی کی زوجہ سے انہیں خبر ہے لاحت میں بطول زندہ مرشید اللہ اکبر اللہ اکبر صفیح حسین کی خواڑی زندگی ہو آہا حسین تمہیں عزت دے یہ بھی تو انتقام ہے بنت رسول کا گوارمی پنجمع قطع میں ان حدام جیسے مشکل موضوع تھے پڑھتا گوارمی یہ بھی تو انتقام ہے بنت رسول کا پہرے کی شکل میں ہی وہ پہروں پڑے رہے ہیں چلو میں تک کل جا رہے ہیں مسکت میں تے اتھوں پہروں اور پہرے دیداد لے لیے نہیں ہیدر آباد دکا نہ لے میں نے بلایا ہے میں تے داد لے لیے نہیں یہ توڑا ارمان رہنے یہ بھی تو انتقام ہے بنت رسول کا پہرے کی شکل میں ہی وہ پہروں پڑے رہے ہیں گر دوستوں کو ازن زیارت نہ مل سکے دشمن ہماری قبر پہ حاضر کھڑے رہے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کائنات کی مالکن آپ کو عزت دے آپ کی کیا بات آپ کے سننے کی کیا بات ہے آپ کی اس مہمان نوازی کی کیا بات ہے پانچ سے چھ منٹ اور آپ کے چاہیے اگر آپ کے بس وقت ہو تو بی بی آپ کو عزت دے چودہ کے توسل سے ہے کون کا یہ فسانہ نوازی نہ ہوں جتنے دیر تُسرے رہنے دارا ہوں نمائیو مصرہ پڑھ دارا ہوں رنجی نہ ہوں بلکل میں خون اچ کلم ڈیبو کے شیر لکھ دا ہوں میں کہا چودہ کے توسل سے ہے کون کا یہ فسانہ امکان کی حد میں تھا کہیں ان کا ٹھیکانہ اس کیا بات ہی کیا بات ہے اللہ اکبر تو اس علاقے آلے ہوں کائنات دی مالکین توڑے تے راضی ہوئے ساکے بردہ خوش آمد کرنے اللہ نا تے زندگی دی داد دا مزہ اکبہ سے امکان کی حد دی داد دا مزہ اکبہ سے چودہ کے توسل سے ہے کون کا یہ فسانہ سر چوہے بزرگو امکان کی حد میں تھا کہیں ان کا ٹھیکانہ پھر ان کے لیے ان سے بنا سارا زمان ہے پورا مسہ دورانہ لے ہوں جی وہ توڑیہ نسلہ دی خیر ہوئے اللہ اکبر پھر ان کے لیے جی میں ناکر ہوں میں ناکر ہوں اللہ تنویر بھائی اور اس کے دوستوں کی یہ ناکری قبول فرمائے اللہ اس خاندان کو صبح میں شرطہ قزتیں عطا فرمائے پھر ان کے لیے ان سے بنا کیا کیا بیٹا میں تو انہوں کی آکھیں نہیں انہوں نہیں آکھیں تینہوں ہی آکھیں پھر ان کے لیے بول ان سے بنا سارا زمانہ سار جنگے میں ناکر مان رہا ہے میں بے سورہ کیوں ہوں پھر ان کے لیے قرآن دی قسم ہے پھر ان کے لیے ان کے لیے ان سے بنا چلو چلو انصاف کی تہیے بزرگا انصاف کی تہیے بڑا بڑی تسلید ہی تھی انہوں نے ارمان تہیے بے تیرے ہوندیاں ہی بے سورے کیوں ہوں پھر ان کے لیے ان سے بنا سارا زمانہ بہتر ہے وہ جس نے انہیں جانا نہیں مانا شاباش 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 تو آڈی نسل جیوے تو آڈے پتر جیوان تو ان کروڑواری سلام ہے تو آڈا بہن شکریہ بھئی یہ دیو کھی گلتے بولے ہو اللہ اکبر چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اللہ اینہ بزرگان و عمر خضرتہ فرماوے خوش آمد علی تبرہ جیوے بزرگ جوڑ گئے ہیں تو وہ ٹھیک بیعت میں نے پڑھن دیو جس نے انہیں سوچا ہے وہ شیطان بنا ہے جس نے انہیں مانا ہے وہ سلمان آئے 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 صدقے صدقے جتنے ہاتھ ملکیتیں نلی دیں اتنے بولو حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کرے یہ ہاتھ ہونچے رہیں خدا کرے یہ چیرے سلامت رہیں جس نے انہیں سوچا ہے وہ شیطان بنا ہے جس نے انہیں مانا ہے سرکار نے کردار سے مشرق کو بھگایا آؤ لڑائی کی وجہ سنو اس کا حل سنو اور میں گیا بڑا رازیاں سرکار نے کردار سے میرے نہ لگر گرنو تو تو آڑی مربانی میں ایک واری انگل چاہیے ہو نا گرن دے ہو بھے کتنے چیزیں میں گرنی ہیں سرکار نے کردار سے مشرق کو بھگایا کرار نے تلوار سے کافر کو مٹایا اس گھر کی محبت نے منافق کو جلایا سرکار نے کردار سے مشرق کو بھگایا کرار نے تلوار سے کافر کو مٹایا اس گھر کی محبت نے منافق کو جلایا یہ سچ ہمیں تاریخ کو پڑھ کر سمجھ آیا جس جس کی رگوں میں انہی تینوں کا لہو ہے وہ آج بھی اولاد محمد کا دو ہے شاباش 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 سارے بلے آئے ہائے گری سلام ہی میرا سلام ہی میرا اللہ کرے زبان سلامت رہوے اے پتر جی من اے جوانیاں محفوظ رہوان بے داگ رہوانے ماتمی چیرے اے ناماتمی حتہ دی خیر ہوئے شالہ ماتمی نو تلیے جنہ کرنی وہ وے تھے ہی روے میری یہتے گھنٹے دی مینہ دیو نتیجہ ہی سلام ہے تے نو تیرے سنن دی کیا بات ہے تیری کیا بات دی کیا بات ہے موڑ گی نا سرکار نے کردار سے مشرق کو بھگایا کرار نے تلوار سے کافر کو مٹایا اس گھر کی محبت نے منافق کو جلایا یہ سچ ہمیں تاریخ کو پڑھ کر سمجھ آیا جس جس کی رگوں میں انہی تینوں کا لہو ہے وہ آج بھی آپ کو بولنا چاہیے تھا وہ آج بھی اولاد محمد کا عدو ہے اس عرض کے سینے پہ اکڑتے ہیں کئی لوگ دیوے کاشف خان بڑے عرض ہے بعد میرا پتر تینوں آخریاں توجہ کریں کافیہ گردامی تین نتیجے توجہ کریں اٹھ کے بولنے دل کریں تینی آدھے پہ اٹھ کے بولنے دل دے امام باڑے منداد دے جھوڑی میں میں آکھنا کیے اس عرض کے سینے پہ اکڑتے ہیں کئی لوگ دنیا میں ہی دنیا سے جھگڑتے ہیں کئی لوگ بگڑے ہوئے لوگوں سے بگڑتے ہیں کئی لوگ ہمت ہو تو زندوں سے ہی لڑتے ہیں کئی لوگ ہاں آج بھی دیتی ہے یہ تاریخ دعائی بزدل ہی کیا کرتے ہیں کبروں سے لڑائیں اوہ 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 اوہ這樣的 ہاں میں بزرگان ہو یار جی بیٹا جی 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 وہ غازی اس طرح دینے آئیے بسم اللہ آئیے آئیے بسم اللہ بی بی عزت دے بڑی مشکل نظم کا حکم کیا مجھے ساکب نے اور سلام ہے آپ کے اس شہر کو سلام ہے آپ کے اس مجمع کو آج بھی دیتی ہے یہ تاریخ دعائی بزدل ہی کیا کرتے ہیں قبروں سے لڑائی چودہ سے عرب برسر پیک آ رہے ہیں اب تک چودہ سے عرب برسر پیک آ رہے ہیں اب تک کم ظرف ہیں کج فہم ہیں میخ آ رہے ہیں اب تک مسلم ہیں پر اسلام سے بیز آ رہے ہیں آئے 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 میری ہزار مجالے میں کیوں نا کہ ذریعے لگا اللہ پہ پچھیں استاد جعفر ترمزی توں استاد عارف دادو توں مجھے دمین چولی ہے مصرہ پڑے آئے تو کتنی دیر میں کھڑا رہی یہاں تک کراچی دے شہرہ بول دے رہے ہیں چودہ سے عرب برسر پیک آ رہے ہیں اب تک کم ظرف ہیں کج فہم ہیں میخار ہیں اب تک مسلم ہیں پر اسلام سے بیز آ رہے ہیں اب تک معصوم قبیلے کے گناہ گار ہیں اب تک آ میں تجھے لڑنے کی وجہ بتاؤں کچھ ان کی ولایت کا بھی نقصان انہیں ہے کچھ جھوٹے خداوں کا بھی ارمان امام حسین تا ذکرے میرے پترہ دی جاتے غازی اس طرح دے بیتنویر راضی رویہ جی بخاری صاحب میں راضی ہوں حسین کو آئے لیٹے بول سکو بولو ہائے دری کچھ ان کی ولایت کا بھی نقصان انہیں ہے کچھ جھوٹے خداوں کا بھی ارمان انہیں ہے شہانِ عرب بھولنا یہ بات کبھی نہ نتیجہ جی آج کے گفتگو کا راضی رہنا شہانِ عرب بھولنا یہ بات کبھی نہ ہاں جی کافیہ کی بڑھے کبھی نہ بھی نہ شہانِ عرب بھولنا یہ بات کبھی نہ یہ تیل کی دولت یہ زمینوں کا دفینہ تونسواد نہیں آیا جن میں چھڑے یوسا کیا کیا بات کسے گھل بھولنا یہ بات کبھی نہ یہ تیل کی دولت اللہ اور عزت دے خدا کرے یہ چیرہ سلامت رہے آپ کا یہ میہار قائم رہے شہانِ عرب بھولنا یہ بات کبھی نہ یہ تیل کی دولت یہ زمینوں کا دفینہ یہ نام یہ میہار یہ مکہ یہ مدینہ سب ہے میرے سرکار شہانِ عرب بھولنا یہ بات کبھی نہ شہانِ عرب بھولنا یہ بات کبھی نہ یہ تیل کی دولت یہ زمینوں کا دفینہ یہ نام یہ میہار یہ مکہ یہ مدینہ سب ہے میرے سرکار کے قدموں کا پسینہ سب آمد علی امام حسین تک سمیو بندہ ماشر تے جاڑی میرا مجرے میں جا شیعہ مات پتر تے چپ کر گیا میں کھلا دا میرا نا شوکت رضائے میں سنتی سال دا کری کی تھی کھلا پورے متعلن ممبر تے پوری توجہ مانکے جناب تے بارج فیصلہ کر کے آخریاں ہے نور مدینے میں پیمبر کی وجہ سے کعبے کا شرف ہے میرے حیدر کی آئے 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 کروڑواری شکریہ شالہ ہاتھ اچھا روے شالہ میار قیم روے اللہ اکبر نسلان راضی رویہ راضی رہنا حیدر خدا کرے زبان سلامت روی اللہ کرے ہاتھ اچھا روی سلام ہی بزرگا ہے نور مدینے میں پیمبر کی وجہ سے کعبے کا شرف ہے میرے پہلے تو یہ سب ہو گئے سادات کے دشمن کی میں آکھے بول میرا پتر کی آکھے میں پہلے تو یہ سب ہو گئے از اچکڑیوں کی گالی کون نے بولیا پہلے تو یہ سب ہو گئے سادات کے دشمن جس بات میں یہ ذکر ہو سبات کے دشمن خیرات کے پالے ہوئے خیرات کے دشمن آہاں 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 جی تنویر شاہ جیو ہائے دری تو آڈے بچڑے جیوان تو آڈی انہ سلام جیوان ملپہ کے محنت ہاتھ اچھے اچھے ہائے دری آپ جیو آپ سلامت رہیں پہلے تو یہ سب ہو گئے سادات سادات کے دشمن جس بات میں یہ ذکر ہو اس بات کے دشمن خیرات کے پالے ہوئے خیرات کے دشمن حد ہو گئی پھر پاک مزارات کے دشمن موجود زمانے کی عداوت میں خبر ہے جو قبر میں موجود ہیں ان کا انہیں ڈر ہے لو جی نتیجہ آج کی گفتگو کا راضی رہنا جو قبر میں موجود ہیں ان کا انہیں پڑھو ہی ملنگ آج موجود زمانے کی عداوت میں خبر ہے جو قبر میں موجود ہیں ان کا انہیں ڈر ہے ہاں ناز ہمیں ہے کہ ہمارے ہیں محمد جا پوری دنیا میں میرا یہ میسیج کر دے تقسیم کر دے یہ جملہ کلیپ بنا کے پورے جہان میں چلا دے کے شوق نظہ ہاں ناز ہمیں ہے کہ ہمارے ہیں محمد نہ تم ہو نبی کے نہ تم آہا آہا صدق جام صدق جام شال ہی ہاتھ اچھا رہے جی یہ چیرہ سلامت رہے ہاں ناز ہمیں ہے کہ ہمارے ہیں محمد نہ تم ہو نبی کے نہ تم ہمارے محمد اس عرض پہ خالق نے اتارے محمد ان قبروں میں سوئے ہوئے سارے ہیں محمد ان قبروں میں سوئے ہوئے سارے ہیں محمد ممبر دے گلا فج میرا ہاتھ تھی جی سام آہ اس مات بن دعا کر سام جن سام جی سام جت بیٹھ تھی میری گل دے کری ہاں ان قبروں میں سوئے ہوئے سارے ہیں محمد جا جا کے مغلوی سے بھی کہہ دے سعودی عرب تک میرا میسیج چلا دے شوقت کہہ رہا ہے ماضی بھی سجا ہے کبھی حالات بنے ہیں ان قبروں کے صدقے میں محالات بنے حق کی میرا رکھ لے اس بندہ احمد علی شیعہ ہی نہیں بولے جی جی جنہیں بولنا آئندہ بندہ بولے مرنا ان قبروں میں سوئے ہوئے سارے ہیں محمد ماضی بھی سجا ہے کبھی حالات بنے ہیں ان قبروں کے صدقے میں محلات بنے ہیں لڑائی اب یہ اور یہ کبریں ہونی چاہیے یا نہیں کبھا ہونا چاہیے یا نہیں مرکد بننی چاہیے یا نہیں پکی کبر ہونی چاہیے یا نہیں روزہ بننا چاہیے یا نہیں یہ ہے زمانے کے ساتھ ہمارا جھگڑا شوقت کہتا ہے قرآن حدیث تاریخ گفتگو کر 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 ہم بھی تھک گئے تم بھی سن سن کے تھک گئے آؤ دلائل نہیں دیتے ایک عملی کام کرتے اس پہ فیصلہ کر لیتے اس کار عداوت کی بھی حد کھوٹ کے دیکھو نتیجہ میری آج کے گفتگو کا میں کہہ رہو اس کار عداوت کی بھی حد کھوٹ کے دیکھو تم آپ کرو اپنی مدد کھوٹ کے دیکھو یا اپنی کوئی مرکد بد کھوٹ کے دیکھو اس مجمع چیزہ ترجمہ کرنا بیٹا ود داد لفصی پوڈی کیا بات ہے یا آپ کرو اپنی مدد کھوٹ کے دیکھو اس کار عداوت کی بھی حد کھوٹ کے دیکھو یا اپنی کوئی مرکد بد کھوٹ کے دیکھو یا میرے ولیوں کی لہت کھوٹ کے دیکھو یا میرے ولیوں کی اپنی کپریں کھوٹ دو یا میرے قرآن بے غلاف کرو شوقت چیلنج کرنا ہے اپنی کپریں بھی کھوٹ میرے قرآن بھی بے خلاف کرتے آؤ ایک فیصلہ ہے اسی پہ آج کی گفتگو سمیڑ لیتے ہیں شوقت کا یہ پیغام یا اپنی کوئی مرکد بد کھوٹ کے دیکھو یا میرے ولیوں کی لہت کھوٹ کے دیکھو شوقت کا یہ پیغام زمانے کو سنا دو جو پورے ملے ان کے مزارات بنا چھگڑائی ختم شوقت کا یہ پیغام زمانے کو سنا دو جو پورے ملے اچھا کیا بات ہے ایک قدام اس تو کان چل نا میں اپنے کہا گفتگو سمیٹ لی ہے کیا بات کیتی تو اس مسکرات جو پورے ملے ان کے مزارات بنا دو جاؤ تاریخ سے پوچھو مرخ کے سر پر قرآن رکھو تم نے اس گھر کے ایک نوکر حجر کی قبر کھو دی تھی اور پھر حجر کے جسم سے پھوٹی محق ولایت کی مودتوں نے بکھرنے نہیں دیا ہزارہ سال جی آخری ماتمی بولے ہائدری کیا کہنے حس سوتے چلیے میں نے کہ حجر سرکار یہ کیا ہزارہ سال بعد آپ کی قبر کھو دیا اور اس میں سے تعدہ خوشبو گلاب کیا رہی ہے سجا ہوا ہے ولای علی ولی کا چمن گلاب عشق مودت کے کھلنے آتے ہیں میرے بدن پہ تھکاوٹ کا شائع با کیوں ہو مجھے لہد میں علی روز ملنے میں نوکرہ پیر میں نوکرہ مرشب غازی اسطہ دینے سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ کیا کشور کیا ہے نبی کی بیٹی نے تم مارا دل بھرا نہیں تم مارا کتنا مارا ہے تم نے بت دنیا امام بیٹھ سامنے کس رنگ چنہ استقبال کی تا اس جملے دا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا چھوڑے بزرگان قرآن دی قسم مر گئے اندھ نے بھرا ہو بیشت ہیں جو کوئی نہ مارے بس چا نراز نو مقدر اس گھر دا جی دے بیران انو تھوڑا جڑی اٹھارہ بیران دی بھین آئی قرآن دی کس مجھ دا ولی یہ واپس مدین ہے تو دیا نہیں سنجھاتا بس دی مار سک برا جب اچھے ہے سلام میری ما علی کو ایک وسیعت پڑھ اٹھارہ سال کی بڑی ہے بزرگ فرمی دن یار سین دی آل اٹھارہ سال دی کو بڑی ہوں دی ہے چا 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 ٹھیک فرما رہی مقدر اس گھر دا اس گھر دیا دیا نو مار یا اتنا اینا اینا حرام زاد دیا چار سال دی ہی تہو دے وال جیتے ہو گئے ہیں تسند اٹھارہ سال دی پتہ نہیں کیڑے کیڑے امیر بندے آئے بیٹھن مجلے سے جنہ کو ہاتھ ہی نہیں ماریا گیا یا اللہ اکبر اللہ اکبر سلام یو مدرگ حوصلہ حوصلہ بھی ہاتھ نفی مدرگ دے غازی دا واسطہ نہیں سنبھالی میں میں نہ کریں بس میں ہکمیں ٹور پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر کی تین غرب دسا دوسرا دور اہی مسلمان دا چلو آو جی سن دے دا دوسرا دور اہی امت مسلمہ دا مدینہ جی کہت پہ گیا رسک مو گیا لنگر مو گیا حاکم مدینہ نے سارے مسلمان جنہ وظیفے مل دیا بند کر دیتے ماں سوائے حق بندے دے علی نو آگے کسے اطلاع دیتی مسجد یا علی فلانے 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 بندے دا وظیفہ مو گیا اس کلے بندے نو مل دا پہ چیخ نکلی علی دی پھر میں انو وظیفہ نہیں مل دا بطول نو مارن دی اجرت پہ مل دی پتہ نہیں میں اس بندے رکی میں شیعہ جدہ ہاتھ نہیں آسکی ایس جملے اللہ اکبر او میری ماں حسین دی امڈی راضی انہیں اللہ اکبر کلہ سونا ماتم دھیان دے کاجونی اللہ اکبر پردے انہی دھیان دے اللہ اکبر فرمائے انو وظیفہ نہیں پہ مل دا انو بطول نو مارن دی اجرت پہ مل دی اللہ اکبر اٹھارہ سال کی بڑیہ نے آخری جملہ میری الوے کھی بزرکان دے رہا سن باندے رہا سن تو میری الوے کھی اٹھارہ سال کی بڑیہ نے اٹھارہ وسیعتیں کی ہیں علی کو کاشف ذکر مولا گوائے بٹے ہر کسی کو مر جانا ہے امامیہ کلونی لاہور جماعتی سانی بی بی کے تابوت کی زیارت میں لوگوں سے کہتا رہوں مجھے پڑھنے دو مجھے پڑھنے دو مجھے پڑھنے دو بس یہ وسیعت پڑی میں نے پنڈال نے اٹھ کے ماتم شروع کر دیا کوئی دیواروں کے ساتھ ٹکریں کوئی موہ پہ ماتم مجھے لے کے چلے گئے وہاں سے مجھے نہیں پتہ بھائی جان کون ماتم کرے کون نہ کرے محمد کی بیٹی نے کہا یا علی جنہ نے مجھے مارا ہے نہ میرے جنازے بینائیں اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ترے ماتم نو گالے نہ دھیان سمجھ آم نیئے گالے نہ مامان سمجھ آم نیئے یا علی جنہ میں مارے ہیں میرے جنازے دے نامن یا علی جنہ میں مارے ہیں آمد علی حسین دھیر تبانی تاثیر دے بھی یا علی جنہ میں مارے بخاری صاحب میں ماف کرے آئے مجبوری ہے میرے کو لفظ اور کون نہیں یا علی جنہ میں مارے ہیں میرے جنازے صرف نو مدینہ مطلب نو آکھو یا اپنا جملہ واپس کرے یا وقت ساکر میری مجبوری یہی آدھے بطول دے جنادے تے نو بندن مطلب سارے مدینے مارے ہیں بطول انہ وقت میں پڑھا اوہ بندہ گناہگار ہے جدی معاشی ہے تو اس ہاتھ نہ ماریا یہ مندہ ایک مندہ آدھا ہے میں مدینے آیا ہم تے بطول دے بوہے تو دو بوہے دور نا ایک گھرے جو مہمان ہم تے آدھے میں گھوڑیاں دیاں تاپاں دی آواز سنکے نا اپنا دروازہ کھول کے گھلی جو بہر آیاں تے میں وے کے گھلی جو گھوڑے بھلے وائی تے کسے گھوڑے تے کو بندہ ہو دے ہاتھ جنیدہ ہے کسے دے ہاتھ تے تلوارے کسے دے ہاتھ تے تا دیانہ ہے میں پوچھے کون ہو تے کدے پہ جان دیو انہ کے بطول نو فاتح پڑھن پہ جاننے ہیں سنے اے نراد ودی دی محمد دی سنے اے رسی ودی دی نئی آدم آتم سنے اے نراد ودی دی محمد دی محمد دی اللہ اکبر روکیے نو یہ دا ہاتھ نپی بھئی یہ دا ہاتھ نپی حسین دا واس تے بس بھئی نہیں جڑے حالات ہیں مقصد گریہ ہوں دا ہو گیا اچھا میری اماما تو انہوں امام حسین علیہ السلام دی اممہ دی غربتہ واسطہ اگلی قالتا تا لوگ ماما نہ لے نہ پتران سمجھا تو سماتم کرے میری سین فرمایا یا علی جنہ میں نمارے ہوں میرے جنادہ تے نامن علی فرمایا جنہ لگے آمن تا میں کی کرا بطول فرمایا یا علی تے انہوں میری غربتہ واسطہ انہوں جنادہ نہ پڑھن دےویں یا علی انہوں رلنہ دےویں یا علی انہوں میں تکلیف بڑی پوچھائیے علی فرمایا بطول تیرے باپے بڑے بڑے دشمنہ نو معاف کیتا ہے تیرے اندر کون جائش کوئی نہیں بطول فرمایا یا علی ایک درد ہونا میں نوی ایسا دیتا ہے جہاں تعلق ماما نہ لے پیو نال نہیں تم پیویں مائے ماں ہاں علی فرمایا ایک کڑھا درد دے بطول فرمایا جنہوں کوئی عورت مرنا لیو بے نا آخر دیاں جو پتران راج کے پیار کریں دیئے پتران دے مو چم دیئے پتران دے کنگیاں دیں دیئے پتران دے وال چم دیئے پتران دے روٹیاں کھمیں دیئے یا علی تری عزتی کا سمیں ایک بندے میں نویڈے زور دا تماشاں مارے آئے میں آخر دیاں جو پتران تو مو لکیں دی رہیاں اور میرا حسن میرا مو نویکھے اور میرا نہیں آتا تیر ماتم سرطل کربا ہو جائے ماتم نہ آتا تھا پترے اور میرا غیر اتماند پترے اور میرے بچڑے میرے چہرے تیر داگ نہ دیکھیں اور میری اندھیاں میرے رکسار نیلے